میں تھٹس مستر سے ہوں ایچوڈی نے مجھے کہا کہ ہم باہر ملتے ہیں محول بلاتے ہیں نزیبہ الفاظ جوز کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ حیراثمین کرتے ہیں اور ان کو بلیک مل کرتے ہیں اور ان کو پیسے دکھا کر تو اپنی طرف مال کرنے کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں اخبار میں خبر پڑھا تھا اس کی تفصیلات کے مطابق سیالکورٹ کے معروف سرکاری کالج کے شعبہ اردو کے سربراہ پرفیسر ناصر اکبر کے خلاف کالج میں طلبہ کو جنسی خراسات کرنے کے الزامات شواہد کے ساتھ مصول ہوئے جس پر ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال نے انتہائی حساس اور شرمناک واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سیٹی سرکل تارک محمود کو فوری قانونی کاروائی عمل میں لانے کے اخکامات جاری کیے ڈی پیو کے اخکامات کی روشنی میں تھانہ رنگ پورا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ شعبہ تدریس جیسے مقدس پیشہ اور تعلیمی درستگاہوں کا وقار مجروح کرنے والے ذہنی مریض جنسی درندے کسی رائط کے مستق نہیں ہیں درانے تفشیش قانون انصاف کے تقاضی کو پورا کیا جائے گا اور ملزم کو عدالت سے قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی اسی زمرے میں جن طالبات کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہے یا جن کو جو ہے یہ نام نہاد استاد تنگ کرتا رہا ان کی آپ بیان خود سنوئے میں ٹھٹ سمسٹر سے ہوں ایچوڑی نے مجھے کہا کہ ہم باہر ملتے ہیں وہ حول بناتے ہیں اور جب میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا پھر اس نے مجھے کہا تو میں پتا ہے میں کالوج میں سبزادا کس کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اور میں نے کہا کیوں تو اس نے کہتے ہیں ایک ہی تو چان سا چہر ہے اور پھر انہوں نے مجھے کہا میرے یہاں سے بال پکڑ کے یہ تمہاری زول پر اندر نہیں جاتی تو میں نے کہا نہیں جاتی تو کہتے ہیں یہ وہ فلا گانا تم پر سوٹ کرتا ہے فلا گانا تم پر سوٹ کرتا ہے تو میرے کابوں میں نہیں آتی میرے قریب نہیں آتی اور میں نے کہا کہ بائل ملتے ہیں اور میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کہاں جاتی ہو تو یہ ان کی کہنے والی باتیں تو نہیں ہیں اسلام علیکم میں بی آسودو کی طلبان ہوں مطلب جو ہمارے وہ ایچوڑی ہیں وہ اس قدر نظیبہ الفاظ ریوز کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پیسی کلاس میں دکھاتے ہیں اور تھپر مارتے ہیں پیسی کلاس میں دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ کو غلط تھرکت کرے تو مطلب لالچ دے کہ بچیوں کو غلط کام پر کہہ رہے ہیں کہ غلط کام کرنا ہماری بی ساب لوگوں سے ایک یہ بھیل ہے کہ ان کو کالی سے نکالا جائے کیونکہ ماں باپ یہاں بچیوں کو پڑھنے بیتے ہیں اور تحفظ کی صورت میں بیتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ ایسی کو ہوگا اور ان کی عزتیں نلام کی جائیں گے تو ماں باپ کبھی یقین اٹھ جائے گا تلیم اداروں سے اسلام علیکم میرے رامونی بار اور میں سیونس پنسٹرک سٹوڈنٹ تو ہمارے جو ایچوڈی ہیں جو صاحب کا ایچوڈی ہیں آج تو ویسے وہ چینج کر دی گئی ہیں انہوں نے وہ لڑکیوں کے ساتھ حراثمان کرتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو پیسے دکھا کر تو اپنی طرف مارکر نہیں پوشش کرتے ہیں لیکن کوئی لڑکیوں کے بات نہیں مانتی تو یا تو وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں یا اس کے مانکس ہی نہیں لگاتے اور ان کو دم کی دیتے ہیں کہ میں اپنوں کو سسپینڈ کر دوں گا اپنے سے ریکرسٹ ہے کہ آپ ان کو جائے نا وہ کالی سے نکالیں تاکہ بچے جائیں جو سٹوڈنٹ جائیں وہ سٹوڈی کانٹینیو رکھ سکیں کیونکہ اس طرح کوئی بھی لڑکی جائیں وہ سٹوڈ نہیں ہے ہمارا جو اچھوڑی ہیں ہمارا جو اچھوڑی ہیں صاحب کا اچھوڑی ہیں آپ تو آج چینج کر دیا گئے ہیں وہ بچوں کو حراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو فرمادتے ہیں ان کو بولتے ہیں باہی راو محول بناتے ہیں اس طرح کے نبیت سے بار فاز کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی بیٹی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی سٹینل لیا جائے تاکہ ہم بچوں کو تحفظ مل سکیں یہ مشتاک ہے میں بی ایس اردو سیونسٹر سے ہوں میری ہماری آچہوڑی کو چینج کیا جائے ان کے خلاف بہت بہت سی یعنی کہ انہوں نے لڑکیوں کو حراش کرنے کی کوشش کیا ہے تو ان کے اخلاف سکت سے کاروائی کی جائے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہماری آچہوڑی کو چینج کیا جائے اسلام علیکم میں بی ایس اردو سیونسٹر کی سروننٹ و ہمارے جو صاحب کا آچہوڑی ہیں وہ لڑکیوں کو حراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ہوتر میں جانے کی دعوت دیتے ہیں اور اگر وہ نہیں مانتی تو ان کے موت اتھپ پر مارے گا تجھے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان بیانات کو سن لیا اور آپ کے سامنے اب ساری باتیں جو ہے وہ کھل کر آ گئی ایک شخص کی اوپر یہ الزام ہے سولہ سالہ بیٹی اس کے پاس خوم ٹویشن پڑتی تھی اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں ان کو استاد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بحشی درندوں سے کام نہیں ہے ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ ایسی ناؤں کی طرف گامزن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں پر بچیوں کی تعلیم حاصل کرتا جو ہے وہ دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے والدین کس طرح باقی اساتھا کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ان کے سامنے ابر کر آتے ہیں